موسیقی مہترم ناظرین گزشتہ نششت میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی کہ کس طرح سے خلیفہ راشد نے اس امت مسلمہ میں جو سب سے پہلا اختلاف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے پیدا ہوا اس اختلاف کو قرآنی آیات کی روشنی میں ختم کر دیا ہے اس کے بعد ایک اور اختلاف اس امت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوا جسے آپ سیاسی اختلاف کہہ سکتے ہیں اور یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا جانشین اور آپ کا خلیفہ کیسے منتخب کیا جائے اور کس کو منتخب کیا جائے لہٰذا فطری چیز تھی کہ صحابہ کے درمیان اس تعلق سے دو گروہ ہو گئے ایک گروہ انسار کا تھا جنہوں نے اپنا موقف یہ رکھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں آپ موجود نہیں ہیں لہٰذا ہمیں بھی خلافت کا حق دیا جائے اور ان کا یہ کہنا تھا جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک امیر ہونا چاہیے یعنی انسار میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے یعنی مہاجرین میں سے اور ہم سارے لوگ جانتے ہیں ہماری شریعت ہمارے دین کے اندر ایک ہی جماعت کے دو امیر مقرر نہیں کیے جا سکتے ہیں لیکن بہرحال ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع سے ایک اہم ترین ارشاد گرامی یاد آیا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرِيش مسلمانوں کے جو حاکم ہوں گے جو ائمہ ہوں گے جو حکمراء ہوں گے ان کا تعلق قریش خاندان سے ہوگا یہ حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو سنائی لہذا یہ حدیث سننے کے بعد لوگوں کے جو تاثرات تھے اور لوگوں کی جو حالت اور جو کیفیت تھی اس حالت اس کیفیت کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے کہتے ہیں رجعو عن ذالک وعدعنو جب انصار نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو سارے کے سارے لوگ اپنے موقف سے اپنی رائے سے اپنے اجتحاد سے واپس ہو گئے اور یہ بات تیہ ہو گئی کہ اب جو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب ہوگا اس کا تعلق مہاجرین سے ہوگا انصار سے نہیں اور اس بات پر سارے لوگوں نے اپنا سر جھکا دیا سارے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا لیکن اس کے بعد بھی ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے مہاجرین میں سے اگر خلیفہ منتخب کرنا ہے تو کس کو منتخب کرنا ہے یہ بات بھی تیہ ہونا باقی ہے لہذا اس تعلق سے بھی روایات میں آتا ہے عن عبداللہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار مننا امیر ومنکم امیر جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انصار نے کہا اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور تم میں سے ایک امیر ہوگا فَأَتَاهُمْ عُمَرْ لہٰذا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان سے کہا اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ عَمَرَ عَبَا بَكْرٍ اَنْ يُسَلِّعَ بِالنَّاسِ کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں لوگوں کی نماز کی امامت کا حکم جی شخص کو دیا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام کی بات ہے جس میں اس بات کی طرف یا اس جانب اشارہ موجود تھا کہ آپ کی وفات کے بعد سب سے زیادہ آپ کا جانشین ہونے کا جو مستحق ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَبَا بَكْرِ کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس بات کو گوارہ کرے گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے جانے کی کوشش کرے قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ عَبَا بَكْرِ لیٰذا لوگوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکننے کی کوشش کریں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل کے ذریعے آپ کی فیلی حدیث کے ذریعے سے یہ اشتدلال کیا یہ دلیل حاصل کیا یہ سمجھا کہ اللہ کی رسول کے بعد خلافت کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے لوگوں نے اپنی رضا مندے کے اس پر اظہار کر دیا اس امت کا یہ سیاسی اختلاف جو انتہائی خطرناک صورت حال اختیار کر سکتا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کے ذریعے سے یہ اختلاف ختم ہو گیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رسول کی قولی حدیث پیش فرمائی خلیفہ اور حاکم مسلمانوں کا مہاجرین میں سے ہوگا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث ذکر فرمائی کہ اس خلافت کا مستحق جو ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں ان کی علاوہ اور کوئی شخص خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے اس طرح سے امت کا یہ سیاسی اختلاف ختم ہو گیا رفع دفع ہو گیا اور دور ہو گیا آج بھی اس حادثے اور اس واقعے کے اندر مسلمانوں کے لئے عبرت ہے اور نصیحت ہے کہ مسلمانوں کے جو سیاسی اختلافات ہیں اگر وہ چاہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں اور آپ کے خلفاءِ راشدین کی سیرت کی روشنی میں اپنے سیاسی اور دینی اختلافات ختم کر سکتے ہیں لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسی دینی جماعتیں موجود ہیں جن کا ایک امیر نہیں بلکہ تین تین امیر ہیں اختلاف کا شکار ہے انتشار کا شکار ہے جو شخص چاہتا ہے جس کی پاور جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو امیر مقرر کر لیتا ہے چاہے اس سے شریعت کا کوئی اصول ٹوٹتا ہو کوئی ذابطہ ٹوٹتا ہو اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ دینی جماعتیں مسلمانوں کے مابین ایسی بھی ہیں کہ عہدے اور منصب کی کشمکش کی وجہ سے کئی سال گزر چکے ہیں لیکن ان کا کوئی امیر ان کا کوئی حاکم مقرر ہی نہیں کیا جا سکا ہے اس کا انتخاب ہی ممکن نہیں ہوا ہے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گروبندی کا شکار ہیں تاثب کا شکار ہیں اور ایک دوسرے سے دست و گریبہ ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں آخر ہماری دینی جماعتیں یا ہمارے سیاسی لیڈران اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے خلفائے راشدین کی سیرت سے سبق کیوں آسل نہیں کرتے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیاسی اختلاف کو اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیاسی اختلاف کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کی روشنے میں اس امت سے ختم فرما دی ہے اور اس کے آگے شلتے ہیں ایک اور اختلاف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت میں پیدا ہوتا ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن کر دیا جائے بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ اور ساتھیوں کے ساتھ جو عام قبرستان ہے بقی غرخد اس میں دفن کر دیا جائے لیکن اس موقع سے بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ایک حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آئی جس کی وجہ سے آپ کے دفن کے تعلق سے ہونے والا یہ اختلاف ختم ہو گیا وہ حدیث یہ تھی جو ترمزی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوں سنا ہے کہ نبی کی وفات جہاں ہوتی ہے جس جگہ ہوتی ہے اسی جگہ اسے دفن کیا جاتا ہے لہٰذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یا آپ کے حجرے میں قبر کھو دی گئی اور اسی حجرے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا یہ اختلاف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے ابو بکس صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم فرما دیا اور سارے لوگ اس سے متفق ہوئے اس کے آگے اور چلتے ہیں ایک اور اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ اختلاف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی میراث کے تقسیم ہونے کا ہے خلافت کے مستحقم ہونے کے بعد وارثین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے میراث ملی چاہیے ان میں سے آپ کی بیویاں ہیں ازواج متحرات ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عثمان کو بھیجنے کا ارادہ کیا کہ آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں میراث چاہیے ہمارا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہم کو چاہیے اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی صاحب ذاتی ہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی مراث کا مطالبہ کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی اور جائدات سے ان کو مراث ملنی چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس لسلے میں بھی اللہ کی رسول کا ایک ارشاد گرامی موجود تھا کہا کہ اللہ کی رسول نے فرمایا ہے لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَ کی انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے اور ان کی جو جائداد ہوتی ہے پراپرٹی ہے وہ وارثین میں تقسیم نہیں ہوتی ہے جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث ان وارثین کے سامنے رکھی تو یہ وارثین اس حدیث کے سامنے انہوں نے اپنا سرے تسلیم خم کر دیا کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سننے کے بعد دوبارہ اپنی میراس کا مطالبہ کر سکے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی صاحب زادی ہیں انہوں نے ابو بکر کے اس فیصلے کے تعلق سے رنج و غم کا اظہار فرمایا تھا افسوس کیا تھا لیکن بعد میں وہ بھی راضی ہو گئی تھی ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وراست کے سلسلے میں ہونے والے اس اختلاف کو بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے ذریعے آپ کی ایک حدیث کے ذریعے سے ختم کر دیا اور جو لوگ اس حدیث کو سننے والے تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی عذر پیش نہیں کیا یا اس حدیث کو ماننے سے گریز نہیں کیا یا اس حدیث کے سلسلے میں انہوں نے کسی طرح کا کوئی عذر پیش نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے جو اولین لوگ تھے وہ کس طرح سے انتہائی پیچیدہ خطرناک صورتحال ہونے کے باوجود اور فیصلہ ان کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے پابند تھے اور اس کو تسلیم کر لیا کرتے تھے اور یہی طریقہ ہر مومن کا ہونا چاہیے یہی روش ہر مسلمان کی بھی ہونی چاہیے کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی جائے تو فوراً اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس کو قبول کر لینا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے ایک لمبی مدت گزر چکی ہے مسلمانوں کے درمیان شدت کے ساتھ اختلافات دینی مسائل ہو شرعی مسائل ہو سیاسی مسائل ہو اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کسی کے سامنے آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پیش کریں اور سنائیں تو وہ حدیث کو ماننے کے لیے اللہ کی رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں وہ اپنے عالم کا حوالہ ذکر کرتا ہے اپنے مقتدہ اپنے امام کا حوالہ دیتا ہے کہ ہمارے مقتدہ ہمارے امام کا یہ مسئلک نہیں ہے آخر ان تک بھی یہ حدیث پہنچی ہوگی ان کو بھی یہ حدیث ملی ہوگی پھر انہوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھکرانے کے لیے آپ کی سنت سے روح گردانی کے لیے ہمارے پاس دسیوں عذر موجود ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمی ہے کمزوری ہے اگر صحیح مانا میں ہمارا ایمان ہوتا تو ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو کسی بھی حدیث کو ٹھکرانے کی اتنی جرائت نہیں کرتے جتنی جرائت آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی یہاں موجود ہے لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس امت کے جو اولین لوگ تھے اور جو خلفاء راشدین تھے ان کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انہوں نے کس طریقے سے اس امت میں پیدا ہونے والے جملہ اختلافات کا خاتمہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی سیرت کی روشنی میں اپنے دینی اختلافات شرعی اختلافات سیاسی اختلافات اور جس طرح کے بھی اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں ناظرین اکرام اب اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی مجلس میں اگلی نششت میں کچھ اور مثالیں خلیفہ راشد ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پیش کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق خطہ فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے موسیقی